جو یہ پانچ کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھیں جمعہ پڑھیں کسی مریض کی عیادت کریں یہ تین کام تو ہم کر سکتے ہیں کل روزہ سامنے رکھا ہوگا جمعہ پڑھیں گے مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اس کا ہے مسجد میں مل جائیں دو کامیں نکاح میں شرکت کریں اور جنازے میں شرکت کریں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پر مسکرات بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے اچھا مجھے چونکہ کل یہ چار کام مجسر ہیں نکاح میں نے پڑھانا ہے تو میں صرف اللہ خیر کرے جنازہ مل جا گیا تو لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلدی کے دعوت اسلامی جو تھے میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام کہ انہوں نے سوچا کہ سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں یا چلے ہم بھی کوشش کریں تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا اور فیضانہ مدینہ میں شفا خانہ ہے تو ماں بھی چلے گئے مریض کی عادت بھی ہو گئی نکاح پڑھانا تھا نکاح بھی شرکت ہو گئی اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں ویسے نورملی میسج جا رہے ہوتے ہیں تو پونے پانچ بجے یا چار پچاس پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضانہ مدینہ کے قریب تھے وہ کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں اثر کے بعد جنازہ ہے انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں یہ وہاں پہنچے وہ گلیوں کے اندر مسجد وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدینی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آگا اچھا وہ پہنچے تو نماز اثر ختم ہو چکی تھی جنازہ باہر رکھا تھا مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں نماز اثر باد میں پڑھ لوں تو مسجد والوں نے کہا نہیں نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی اب جب میں بات بتانا چاہ رہا کہ لیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ تو ہوا کیا جنازہ سے فارغ ہوئے نا ایک نوجوان اس مبللے کے دعوی اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یہاں جنازہ پڑھنے کیسے آگئے ہیں بس وہ کچھ اور بات ہے آپ چھوڑیں بولا نہیں ایسے نہیں ہے آپ کو بھیجا گیا ہے بولا کیوں کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پھوپی کا بتا یہ ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں پندرہ سولہ گھنٹے مدری چنل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وسیعت تھی کہ میرا جنازہ مدری چنل والے پڑھائیں گے اللہ کہ آپ کیسے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو وہ مبللک بھی حران وہ بھی حران اللہ کے راز ہوتے ہیں مطلب نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے لیکن میں رہا اللہ پاک سب کو خیر سے رکھیں جنازہ کی تمنہ نہیں کر رہے لیکن جنازے اللہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں جس طرح اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ جنازہ پڑھنے کی تو سواب ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ پانچ چیزیں کام پوری کریں میں نے کہا میں یہ اراؤنس کر دیتا ہوں جنبے کے دن جو یہ پانچ کام کر لے اس کو پانچ لاکھ ملیں گے آپ دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے کلی کلی رات سے بیٹھ جائیں گے یار کہاں مریض ملے گا کہاں نکاں ملے گا پس زدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ کہاں نکاں بتا دیں اگر جیسی کو جنازے کا اعلان ہو تو جب پانچ لاکھ روپے ملیں اور پانچ کام کرنے کے لئے آپ تیار ہو جاتے ہو تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ واجب ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے اور جمعہ وہ بھی رمضان کا کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی نیکیوں کو دلاشتا ہے